دوستو نمشکار بہت شواگت ہے بڑی خبر ہے مدبردیس میں کرمچاریوں کے ٹرانسپر کو لے کا ٹرانسپر پالسی دو ہزار چوبیس کو لے کا لگا تار جو خبریں آ رہی تھی کہ ٹرانسپر اکٹوبر کے مہینے میں ہی ہونا سرو ہو جائیں گے لیکن ابھی تک اس کے لیے کر آفیسیل اپ ڈیٹ نہیں آیا ہوا ہے لیکن یہ ہے اب تک کا سب سے امپورٹنٹ اور بڑا اپ ڈیٹ آپ یہاں پر دیکھیں گے مدبردیس کے مکھ منتری اور مکھ سچو کے پاس یہ مابلہ پہنچ چکا ہے اور آگامی سمیے میں ٹرانسپر کب سے ہو سکتے ہیں ایک بڑا سوال ہے جس کا اتر آپ کو یہاں پر ملے گا ٹرانسپر ہوں گے کی نہیں ہوں گے یا پھر اس کو چار سے چھ مہینے کے بعد نیو سیرسنی سٹارٹ ہونے پر ٹرانسپر کو لاغو کیا جائے گا اس پر پروہاری منتریوں نے اپنی رائے بتائی اور مابلہ مکھ سچو کے پریچھن کے پاس پہنچا ہوا ہے چلی کمپلیٹ جانکاری آپ کو یہاں پر ڈکھاتے ہیں ہاں پر آپ کو کمپلیٹ جانکاری بتائیں گے بڑا اپ ڈیٹ ہے مدبردیس میں ٹرانسپر کو لے کر بھوپال سے اپ ڈیٹ ہے انتجار ختم موہن سرکار کی نئی توادلہ نیت تیار ہو چکی ہے انگلی کیونیٹ بیٹھک میں اس پرستاو کو لانے کی تیاری بھی پوری کر لی گئی ہے کمپلیٹ جانکاری آپ کو یہاں پر دکھائیں گے یمپی گورنمنٹ کے کرمچاریوں کو لمبے سمجھ سے توادلہ نیتی کا انتجار ہے تو زیادہ تر منتری بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں توادلے کرنے کے اوثر ملے سوتروں کے مطابط اس طرح کرمچاریوں اور منتریوں کی اور سے اپرتیچ مانگ بھی لگاتار اٹھتی آ رہی ہے اس پر فائنلی جو نئے اپ ڈیٹ ہے وہ ہے آپ کو دیکھ لینا چاہیے کمپلیٹ میں آخر کا ٹرانسپر کب سے ہو سکتے ہیں یمپی گورنمنٹ ٹرانسپر پولسی کو لے کر پہلے سے بن کر تیار کرمچاریوں کی توادلہ نیت کا مکھ سچو سی ایس انوراگ جین پر اکھن کریں گے اس کے بعد مکھ منتری ڈرکٹر موہن یادو سے اس سمبندھ میں چرچہ کی جائے گی سب کچھ ٹھیک رہا تو انگلی کیبینیٹ بیٹھک میں اس نیت کو لائے جا سکتا ہے یعنی جو پہلے کی خبر تھی کہ 15 اکٹوبر 2024 سے مدو پردیس میں ٹرانسپر شروع کر دیا جائیں گے چونکہ ابھی تک کیبینیٹ کی بیٹھک میں اس پرستاؤں پر انمودن نہیں ہو پایا ہے اس کان سے یہ 15 اکٹوبر کی جو تاریخ تھی اب آنگے بڑھ چکی ہے حالکہ یہاں پر جکر صاحب طور پر کیا گیا ہے کہ انگلی کیبینیٹ میں اس پرستاؤں کو پاریت کیا جا سکتا ہے وہیں آپ کو بتا دیں کہ کرمچاریوں کو لمبے سمجھ سے توادلہ نیت کا انتجار ہے تو زیادہ تر منتری بھی یہ چاہتے ہیں کہ انہیں توادلے کرنے کے اوثر ملے سوتروں کے مطابعت اس طرح کرمچاریوں اور منتریوں کی اور سے اپرتیچ مانگ لگاتار اٹھ رہی ہے اس بیچ مکھ سچیو اس نیت کا پریچھن کرنے والے ہیں وہیں بھاجپا کے سدستہ ابیان کو بھی توادلوں میں روک کی وجہ سے مانی جا رہی ہے وہیں کرمچاری و منتری ان سبھی باتوں سے واقف ہیں لیکن تب بھی توادلہ نیت کے پرول پچھدھار بتائے جا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ راج منتریوں کے ہاتھ ابھی بھی کھالی ہیں یہاں پر ایک سوال ہے کہ منتریوں کو کیا کام ملے گا توادلہ نیت پر انہیں دو مکھ ترہ کے کام دیے گئے ہیں ایک تو بیدھان سبح کے پریشنوں کے جواب دینا ہے اور دوسرا تریتی و چطورت کرمچاریوں کے توادلے و ان سے جڑے مابلوں کا نپٹارہ کرنا ہے پھلحال کرمچاری ورگوں میں ایک پرواہوی توادلوں سے جڑا سامنے آ رہا ہے یہ نیتی سامنے آتی ہے تو ان راج منتریوں کے ہاتھوں کو کام ملنا تیہ ہو جائے گا وہیں آپ جان سکتے ہیں کہ اس پر دوسرے پچھ کا کیا بیچار ہے وہ ایسے ستر آدھا سے ادھک نکل چکا ہے ایسے میں سرکار دوسرے پچھ پر بھی بیچار کر رہی ہے کیاونات چار سے چھے ماہ رکھ کر توادلہ نیتی کو ہری جھنڈی دی جائے یعنی اس ستر کو کمپلیٹ کر لیا جائے تاکہ کرمچاریوں کو اپنی بات رکھنے کے پریابت افسر بھی ملے اور سرکار کے بھی کام پربابت نہ ہو کل ملا کے 50-50% چانس ابھی دیکھنے کو نظر آ رہے ہیں توادلے ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں فائنل جو فینسلہ ہے وہ مد پردیس کے مکھ منتری کو ہی لینا ہے فیلحال مد پردیس کے مکھ سچو اس پر پارچھن کریں گے مجھے امید جانکاری بہت ایمپورٹنٹ ہے نیویدن یہ بھی رہے گا کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیں اب ویڈیو کو لائک اور سیئر جرور کریں دنبا